اصلاة حیر من النوم اصلاة حیر من النوم اسی خاص رات کے لئے ہم نے چاند گرہن کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جسے آپ کو چاند گرہن کے وقت کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے مکمل پائدہ حاصل ہوگا حدیث مبارکہ صحیح بکاری شریف میں آتا ہے حضرت ابو مصود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند میں گرہن کسی شخص کی موت سے نہیں لگتا یہ دونوں تو اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس لئے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو صحیح بکاری شریف اور مسلم شریف میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے حضور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ان کو گرہن نہیں لگتا جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو آج ہم آپ کی خدمت میں سورے اخلاس کا عمل لے کر آئے ہیں جس کی برکت سے آپ کی تمام پرشانیاں اور رکاوٹ در ہو جائے گی آپ کی تمام جائز دعا قبول ہوگی انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں رزق میں نیا گھر شادی نیک اولاد کرز سے نجات جوب انتہان میں کامیابی ہر پرشانی اور رکاوٹ سے نجات اور تمام جائز حجت دعا قبول ہوگی انشاءاللہ عمل کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں پھر عمل شروع کریں آپ کو دو نمازیں پڑھنی ہیں دو دو رکاوٹ نماز الگ الگ سلام کے ساتھ پڑھنی ہیں نماز کا طریقہ آپ سمجھ لیں آپ نے دو رکاوٹ نماز نفل کی نیت باننی ہے پہلی دو رکاوٹ نماز اس طرح پڑھیں پہلی رکاوٹ میں سورے فاتحہ پڑھیں پھر گیارہ مرتبہ سورے اخلاس پڑھیں دوسری رکاوٹ میں آپ نے پھر سے سورے فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد بارہ مرتبہ سورے اخلاس پڑھیں پھر نماز مکمل کر کے سلام پھیر لیں پھر دوسری دو رکاوٹ نماز اس طرح پڑھیں پہلی رکاوٹ میں آپ سورے فاتحہ پڑھیں پھر تیرہ مرتبہ سورے اخلاس پڑھیں دوسری رکاوٹ میں آپ پھر سے سورے فاتحہ پڑھیں پھر اس کے بعد چودہ مرتبہ سورے اخلاس پڑھیں پھر نماز مکمل کر کے سلام فیر لے پھر نماز کے بعد آپ نے پندرہ مرتبہ دروشی پڑھنی ہے جو بھی دروش شریف آپ کو آتی ہو پھر سجدے میں جا کر سو مرتبہ منس ہنڈرٹ ٹائمز یا باسی تو پڑھیں دوبارہ سن لیں یا باسی تو پڑھنے کے بعد آپ نے اٹھ جانا ہے پھر ہاتھ اٹھا کر خلوسی نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے اپنی ہر جائز حاجت کی دعا مانگے اپنی ہر پریشانی کو دور کرنے کے لئے دعا مانگے ہر بیماری سے شفا کے لئے دعا مانگے انشاءاللہ آپ کی ہر جائز دعا قبول ہوگی آمین سمع آمین اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ باکس میں میسیج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لئے دعا کریں میرا نام ہے شاویس خان ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ